ہے خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو سبزت اللہ داہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من يهدئ اللہ فلا مضلل ومن يضللہ فلا هادی لا ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا ونشہد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صل اللہ علیہ وعلا آلہ وآصحابہ وبرک وسلم وبرک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثیابك فطهر صدق اللہ العزیم وقال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم انا زعیم ببیت في ربد الجنہ لمن ترك المراء ولو کان محقا وببیت في وسط الجنہ لمن ترك الكذب ولو کان مازحا وَبِ بَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَنَ خُلُقَهُ او کما قال علیہ الصلاة والسلام الحدیث رواہو ابو داود وقال حدیث حسن صحیح قابل احترام بھائیو دوستو اور بزرگو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جو چیز پسند ہے وہ بتا رہا ہوں ایک چیز اللہ کو بہت پسند ہے اور وہ ہے اچھے اخلاق امیٹیشن اخلاق نہیں آج کل ہمارے پاس اخلاق تو ہے لیکن امیٹیشن ہے گراغ سے بات کرتے ہیں کشتمر سے بات کرتے ہیں میٹھی بات کریں گے لیکن پیسے کیلئے ہوا جازوں میں اخلاق ہے لیکن پیسے کیلئے بینکوں میں اخلاق بہت اچھی بات کریں گے لیکن سارے کے سارے امیٹیشن ہیں اللہ تعالیٰ کو اچھے اخلاق بہت پسند ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتیاز شان بتائی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَزِيبٍ پیاری نبی جی آپ تو بہت بہت اچھے اخلاق پر ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق پر بہن نہیں کرتے تھے خود اخلاق برتتے بھی تھے اپنوں کے ساتھ پرائیوں کے ساتھ خاندان والوں کے ساتھ غر خاندان والوں کے ساتھ خود اخلاق اور بہت گہرے اخلاق برتتے تھے حدیثوں میں آتا ہے یعنی ایسے لوگ جن کے بارے میں یقین ہے کہ یہ آدمی مجھے قتل کرنے کے لئے آیا ہے بات پر کیوں ہو گئی آسمان اسے کہا گیا کہ یہ آدمی تمہیں قتل کرنے کے لئے آیا ہے یہ پکہ منافق ہے اس کے ساتھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق برتے آج ہمیں ایسے اخلاق ہماری بیگی کے ساتھ بھی نہیں برتتے اپنے بچوں کے ساتھ بھی نہیں برتتے عبداللہ ابن عبید ابن سلول رئیوس المنافقین جنازہ کے نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے حالانکہ کہا گیا بہت انچا گربڑ آدمی ہے یہ حضرت عمردو رکھائی بھی ایسے سے کہا حضرت کس کی جنازہ نماز پڑھا رہے ہیں لیکن آپ رکے نہیں بلکہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جب بقی میں اسے دفن کیا گیا یا کسی قبرستان میں دفن کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بیٹا تھا اس کا نام بھی عبداللہ تھا عبداللہ ابن عبید سلول رئیوس المنافقین اور اس کے بیٹا تھا اس کا نام عبداللہ تھا یہ صحابی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرہبہ کی قبر کھا ہے تیرہبہ کی قبر قبر کھدوائی لاش نکلوائی اور لاش نکلوائی اور لاش نکلوائی کر جو ہے دن کے ایسا کیا بہت کچھ کیا شروع سے دفن کیا یہ ٹوپ حالیٰ کے ہے گھر بڑ آدمی گھر بڑ ہے پھر قرآن کے آیتیں نازل ہی لَا تُسَلِّ عَلَىٰ حَدِّ مِنَمَاتَ عَبَدًا وَلَا تَقْمْ عَلَىٰ قَبْرِ اب ان کا جنازہ مت پڑنا ان کے قبر پر کھڑے بھی مت رہنا اِنَّهُمْ قَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِي کیونکہ انہوں نے اللہ رسول کے ساتھ کفر کیا ہے تب حضور نے کہا بس اب مجھے جو ہے اب ڈائرک حکم ہو گیا اب نہیں کروں گا لیکن معمولی سے بھی کھڑکی تھی معمولی سے بھی چانس تھا تو وہ حضور نے کیا اس لئے آپ کی صفت بیان کی گئی وَإِنَّكَلَ عَلَىٰ خُلُقِ نَعْزِم سو ماما اتنے اُسْحَال گربڑ آدمی اور کتنا کر بڑا آدمی کئی صحابہ کو شہید کیا کئی صحابہ کو ملدہ آدمی تھا یمن اب ایک تھوڑی سی لطیفہ بتاتا ہوں لطیفہ ہے جس کے آخر میں نون آمید نون وہ جاتا ٹوپ ہوگا یا نیچے ہوگا بیچ والا نہیں ہوگا یمن ایران مسلمان رمضان شعبان قرآن دین میمن ہاں حسین اصلا مومن جس کے آخر میں نون آئے گا نا جس کے نام کے اندر بھی عدنان سلمان عمران عثمان جس کے آخر میں نون آئے گا یہ لطیفہ ہے قرآن عزیز کی بات نہیں ہے اس کو بہت دھیان سے دیکھنا یا تو ٹوپ ہوگا یا نیچے ہوگا بیچ والا نہیں ہوگا یمن یمن جو ہے نیرے یمن اور یہ میمن بھی کوئی کب نہیں ہے میں صحیح کہہ رہا نہیں کہہ رہا کہ جس کے آخر تو یہ یمنی لوگ تھے یہ بہت مالدار آدمی تھا سمام عبدیو سالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر صحابہ ایک بات کہتے تھے حضرت میرا بھائی مر گیا کس نے مارا کہ سمام عبدیو سالم یعنی اس کے آدمی انہیں اس نے اعلان کیا تھا کہ کوئی بھی ایک صحابی کو تم مار کے لاؤ سو ہٹنیا لے لو مال کی گریبی تھی اس کے پاس اب کتنا خطرناک آدمی ہو گئے تو صحابہ ایک ہی بات کہتے تھے کہ حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے بھائی دیکھو میرے سامنے تو وہ آدمی ہے نہیں اس نے مارا ہے وہ یقینی ہے اور میں کچھ کر سکتا نہیں خدا کا کرنا کہ وہ اپنا جا رہا تھا مکہ مکرمہ اور رستہ بھول گیا اور رستہ بھول گیا تو وہ مدینہ کی بورڈر میں آ گیا حدود جہاں مدینہ منورہ کی بورڈر میں آیا تو صحابہ پہچانتے نہیں تھے چہرے کے اعتبار سے کہ اس حضرت آئے ہیں لیکن اتنا جانتے تھے کہ مالنر آدمی ہے بجی ہے آدمی ہے بجی اس کے ساتھ باندیا ہے اس کے ساتھ پیسہ ہے اس کے ساتھ تلوارے ہیں اس کے ساتھ گھوڑے ہیں اس کے ساتھ قافلہ ہے کہ بجی ہے آدمی ہے یہ پکڑ لیا صحابہ نے چونکہ ہمارے ماحول میں آ گیا پہچانتے نہیں دے کہ یہی سمامہ ہے اور پکڑ کر لاکھ کر سمجھ لے کہ مالنہ ہماری بورڈر میں آیا آسر تلوارے لے کر آیا اور ہم نے اس کو پکڑ لیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اس زمانے میں جو قیدی ہوتے تھے وہ ستونوں سے باندے جاتے تھے باندیا اس کو صحابہ دیکھنے لگے کتابوں میں لکھا ہے کوئی بھی اس کو پہچانتا نہیں تھا نام سب جانتے تھے 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 لیکن کون ہے کونسا جننات ہے یہ کوئی بتا نہیں کونسا جننات سے کمرے سے آئے تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہو کس کو پکڑا آپ تم لوگوں نے اس کو پکڑا آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا آپ نے پہچانتے ہیں کون ہے صحابہ نے کہا ہم تو نہیں پہچانتے ہیں کون ہے یہ آدمی تو آپ نے فرمایا ہادا ہوا سمامہ ابن سال یہی تو سمامہ ابن سال ہے جب آپ نے کہا ہادا ہوا سمامہ ابن سال یہی تو سمامہ ابن سال ہے مدینہ میں خوشی کے لئے ہر دھوڑ گئی بھائی کا قاتل پکڑا گیا شوہر کا قاتل پکڑا گیا باپ کا قاتل پکڑا گیا دھمال ہو گئی مدینہ میں پورے مدینہ والے دیکھنے کے لئے مرد اور وردیں سبا رہے ہیں لیکن نبی کے اخلاق اوچھے اخلاق کسی کے نہیں ہو سکتے سب جو ہے یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اکرام کیا کھلایا پھلایا رکھا اس کے لئے دودھلا حالانکہ ہے کون کھالی وانٹیڈ نہیں پکڑا بھی گیا اور پتہ بھی چل گیا کہ یہی ہے اور اس نے بھی اقرار کر لیا کہ میں ہی ہوں بات ختم ہو گئی تو سارے سارا مدینہ کہنے لگا بس اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے اس کے قتل کا تو بہت سو کو مار چکا ہے اور اقرار بھی کر رہا ہے تو آپ لے ایک جملہ کہا صحابہ سے کیا کہا اس کو میں لیے نگاہوں سے مد دیکھو بھائی میں چاہتا ہوں کہ جنت میں جائے کتنے اونچے اخلاق ہے آشت بیوی جائے کر تھوڑا سا نمک زیادہ ڈال دیا اینیاں مڑی چھے اوپر مت مڑ جے شہزہ دیں وہاں یہ نہیں یہ معاملہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی جب اسلام کی دعوت دی سارے صحابہ سن رہے ہیں وہ جواب کیا دے رہا ہے یا محمد لو تقتلونی تقتل ذا دم یہ روایت تو ایک الفاظ ہے لو تقتلونی تقتل ذا دم اگر آپ مجھے قتل کرو گے تو آپ خونی کو قتل کرو گے کہ میں نے قتل کیا ہے حق ہے آپ کو مارنے کا لو تقتلونی تقتل ذا دم اور اگر تم کو پیسہ چاہیے دیت چاہیے تو جتنے میں نے قتل کیے ہیں ان سب کیوں میں دیت دینے کے لئے تیار ہوں ان کے مکان بنا دوں گا ان کو باغت دلوا دوں گا پیسہ خرج کروں گا وَأَمَّ الْإِسْلَامُ فَلَا وَأَمَّ الْإِسْلَامُ فَلَا اسلام قبول نہیں کروں گا آپ نے فرمایا ہے بھئے اور سوچ لیں دوسرے دن دعوت دی اس نے میں جواب دیا کہ وَأَمَّ الْإِسْلَامُ فَلَا اسلام قبول نہیں کروں گا آپ نے فرمایا ہے اور سوچ یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض صحابہ نے کہا کہ حضرت ہے تو زہریلا پھوڑا ہے لاسٹ سٹیج کا کینسر ہے کوئی فائدہ نہیں انجکشن دینے کا ایمو دینے کا کچھ بھی نہیں حضرت آپ نے ہمیں حکم دے دیں آپ نے فرمایا ہے نہیں کل فیصلہ کریں گے اب کل پر فیصلہ گیا تو دماغ میں کیا آتا ہے کہ پھر جب ایسا آدمی ہے جو خونی بھی ہے اقرار بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ لو تقتلونی تقتل زادم اگر مجھے قتل کرو کہ خونی کو تم قتل کرو ہمیں نے کیا ہے خون تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہی فیصلہ کریں گے کہ مجھے قتل کرو اس کو جب صبح ہوئی اور وہ جب کیس چلا یہ سمجھانے کے لئے کیا رہا ہوں کہ اب فیصلہ ہوگا تو لوگوں کے کان متوجہ ہوتے ہیں دماغ کے سو فیصلہ آبی ہے بھی سو فیصلہ آبی ہے سو فیصلہ آبی ہے یا صحابہ کے بھی دماغ میں یہ دیکھیں کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قتل کا کہیں گے تو سب سے پہلے میں ماروں گا تو کچھ صحابہ تلوار لے کر آگئے مسجد انعبی میں آپ نے فرمایا تلوار لے کر کیوں آئے ہماری مسجد میں تلوار کا ہتھیار ہوگا کوئی کام نہیں ہے اسے باہر رکھو اور اس کو فردہ ود دی تو اس نے وہی بات کہی وَأَمَّلِ السَّلَمُ فَلَا وَأَمَّلِ السَّلَمُ فَلَا مسلمان نہیں بنوں گا ہاں آپ مجھ سے جہاں اگر پیسہ مانگے پیسہ دے دوں گا اسلام قبول نہیں کروں گا تلوار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلتے ہوئے جا رہا تھا تو صحابہ دیکھ رہے تھے کہ یار سالو سے اسے ڈھونڈ رہے تھے ملتا نہیں تھا آج ملا تو جو ہے تھاڑ کے ساتھ جا رہا ہے مجھ سے صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر کے اپنے کبرے میں چلے گئے اور یہ نکل گیا بقی تک پہنچا بقی اس زمانے میں بقی کے قریب نہر چلتی تھی وہاں اس نے نہر میں جا کر کپڑوں پڑے دھوئے کپڑوں بدلے بادشاہ تھا ایک شاہی آج میں ہی تھا تو اس نے کپڑے دھو کر پھر جو واپس آیا اور کہا اے نا محمد اے نا محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے آئے کاشدو اللہ الہ الا اللہ واشدو نکر رسول اللہ یہ آج بتاؤ یہ اخلاق ہیں ہمارے ہاں تھوڑا سا آدمی اپنے دل کے اندر سوچے کہ وہنے اندر یہ اخلاق ہیں سب سے زیادہ پسند اللہ تعالیٰ کو اچھے اخلاق ہیں اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے مزین کیا اور اسی نے خود نے کہا سمام ابن عثال نے یوں کہا ہے کہ حضرت میں مکہ مکرمہ جا رہا تھا اور یہاں پکڑا گیا رستہ بھل گیا اور میں یہاں پکڑا گیا اب تمہیں مسلمان ہو گیا ہوں آپ مجھے حکم دیں میں اجازت چاہتا ہوں کہ مکہ مکرمہ جاؤں اور عمرہ کرو آپ نے فرمایا جاؤ عمرہ کرو لیکن گوتو کے نام پر زباہ مت کرنا اللہ کے نام پر زباہ کرنا یہ گیا سمام ابن عثال یہ مکہ مکرمہ والوں کا بھائی تھا بڑا بھائی اسلام کے خلاف سب سے زیادہ پیسہ لگانے والا یہ آدمی تھا سمام ابن عثال اسلام اور مسلمانوں کے خلاف آپ نے فرمایا ہے زباہ کرنا لیکن اللہ کے نام پر کرنا اور کسی کے نام پر نہیں جب گیا تو مکہ والوں نے بہت اکرام کیا آرے بھائی آگیا سمام آگیا سمام آگیا سمام آگیا تو اس نے تو زور سے لبے پڑی لبےک اللہم لبےک لبےک لا شریک لک لبےک یہ لبے پڑی ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک مکہ والوں نے کہا آرے بھائی کیا پڑھنے کیا پڑھنے کتابوں میں لکھا ہے اول ملبی فی الاسلام اسلام میں سب سے پہلے زور سے لبے پڑھنے والا یاد بھی ہے لیکن مکہ مکرمہ میں لوگ لبے پڑھنے سے ڈرتے تھے ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا فتح مکہ سے پہلے کا قصہ ہے اول ملبی فی الاسلام اور اس نے کہا مسلمان ہو گیا ہوئے اب سنو مکہ والوں نے کہا تو مسلمان ہو گیا لیکن تو جو ہے اب ہمیں مدد نہیں کبھلا کوئی مدد نہیں تمہاری کھانا بھیجتا تھا ہتیار بھیجتا تھا پیسے بھیجتا تھا سب بند مکہ والوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا حضرت ہم جو ہے آپ کے رشتہ دار ہیں اور بیت اللہ کے پڑوسی ہیں اور جو ہے یہ سمامہ نے ساری مدد بن کر دی تو آپ اس کو خط لکھیں وہ ہماری مدد کریں ورنہ بھوکے مریں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے نام خط لکھا اخلاق اور کیا خط لکھا بھی سمامہ یا سمامہ کو خط لکھا مکہ والوں کے نہیں سمامہ کو خط لکھا اور یہ لکھا کہ سمامہ تم مکہ والوں کے جو مدد کرتے تھے سب مدد کرو ان کی مدد مت رکو خالی ان کو ہتھیار مت دینا کھانا کپڑا لگتا جو ہے تو بھیجتے تھے وہ بھیجتے رو یہ اخلاق دیکھ کر کئی مکہ والے مسلمان ہوئے ہیں ہمیشہ یاد رکھنا کہ میرے پاس اچھے اخلاق ہیں کے نہیں مال کے لئے نہیں بہت مٹھے ہاتھی بات کرے گا مال کے لئے نہیں دل کے اندر اچھے اخلاق ہو کسی کے کام کرو اللہ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ کسی بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ مدد کرتا ہے یہی حال وہ ابو العاصب بن ربی کا ابو العاصب بن ربی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے اور مشرک تھے خصہ مشہور ہے حضرت زینب کے شور تفصیل میں جاتا نہیں انشاءاللہ ختم کرنا ہے مجھے یہ بہت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک دعا کرتے تھے کہ اللہ میں نے میری بیٹی تو الگ کروا دی حضرت زینب کو تو حضرت نے الگ کر دیا تھا کہ بھی جو تم مسلمان ہو یہ مشریک ہے اب تمہارا کیسے نباب ہوگا اس لئے تم ابو العاصب بن ربی کو کہہ دیا تھا بدر کے قصے کے بعد حضرت نے کہا میری بیٹی کو پھر دعا تم اپنے جگہ میری بیٹی اپنی جگہ لیکن دونے میری بیٹی محبت بہت تھی جو میری بیٹی میں ہوتی ہے وہ بہت تھی ابو العاصب بن ربی امانت دار آدمی تھے یہ بھی اس طریقے سے پکڑے گئے شام سے یہ آ رہے تھے تجارت یہ پیسے لوگوں سے لیتے تھے دھندہ کرتے تھے اور لوگوں کو حساب چکاتے تھے لیکن آج کے لئے سے دھندہ مت کرنا بھائے تو پیسہ لے کر نہیں بھاگ جائے گا بہت خیال رکھنا اب وہ دھندے کرنے کے دن نہیں ہے اب تو پانچ لاکھ دن تو تین لاکھ دن چال لاکھ دن میں جو ہے تم کو اتنا نفع دوں گا میں سے بات میں جائے اور روتے ہوئے آتے ہیں ہمارے پاس میں اب شکاگو کالیفورنی آ گیا کہا مولانا میرے پچاس لاکھ ڈالر اس نے لے لئے اور تمہارا سامنے بیٹھا ہے اور یہ میں نے کہا بھائی جب تُو نے دیئے تو پوچھنے آیا تھا جب تُو نے اس کو دیئے تو پوچھنے آیا تھا نہیں وہ تو میں نے کہا تُو نے چپکے سے دیئے ہیں اب چپکے سے حصل کر تو میں نے ایس طرح سے کہا پولیس والوں کو بولے کسی جگہ کی بھی نہیں سکتے وہ کہیں گے کہ تُو اتنا پیسہ لائے کہاں سے اب وہ امانت دیاری ختم ہوگی اللہ مر رحمہ ربی مکمل طور پر تو نہیں کہہ سکتے اللہ مر رحمہ ربی یہ بہت امین تھے ابو العاصب نے ربی ان کو مسلمان نے پکڑ لیا وہ اتفاق سے آگئے وہ معمول تھا کہ سامنے کے یہ بورڈر ہے اس کے اس طرف سے جاؤ مکہ کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگائے گا لیکن تم اگر ہماری بورڈر میں آگئے پھر ہمارا ہاتھ بنتا ہے تم کو پکڑنے کا اے بے رات کا اندھیرہ تھا ٹھنڈی تھی مدینہ منورہ میں ٹھنڈی بہت ہوتی ہے اور جو سے بادل وغیرہ ہوتے ہیں وہ تھا تو ان کو پتا ہی نہیں چلا آئی ہے اپنے جو سامن لے کر ان کے ساتھ قیمتی ہر جوہرات تھے اس کو تقسیم بیشتے تھے بیش کر مکہ والوں میں پیسہ تقسیم کرتے تھے ابول آس ابن ربی غیر مسلم تھے مشرق تھے حضرت زینب کے شہر حضرت نے چھوٹا کروا دیا تھے یہ پکڑے گئے جب مال پکڑا تھا وہ سمجھے گا لوگ مجھے قدل کریں گے تو انہوں نے مال دے دیا لیلو مال لیلو مال لیلو اور خود بھاگ گئے جوان آدمی تھے بھاگے اور بھاگے 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 مدینہ منوورہ میں آئے اور مدینہ منوورہ میں آ کر لوگوں سے کہا زینب کا کمرہ کونسا ہے زینب کا زینب سے تیرہ کیا تعلق زینب تو تیری بیوی نہیں ہے کہلے تو پوچھا زینب کا کمرہ کونسا ہے تو مدینہ منوورہ میں زینب بہت تھی یہ زینب نام جو ہے یہ اوپر سے چلا رہا ہے یہودیوں میں ملے گا نصاراں میں ملے گا جیسے بعض نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقی رکھے انہی ناموں میں یہ نام ہیں مدینہ منوورہ میں زینب بہت تھی اور زینبوں کے قصے بہت ہوتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے بے زینب کی تم بات کر رہے ہو ایجز زینب مدینہ تو زینبوں سے بھرا ہوا ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کا نام بھی زینب رکھا اور نوازی کا نام بھی کسی نے کہا زینب یعنی دائیں بائیں زینب بہت تھی عبداللہ بن مسجد کی بیوی کا نام بھی زینب تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس یہودیہ نے زہر دیا تھا اس کا نام بھی زینب تھا لیکن ایک بات بتاؤں گھر جا کر تو ہو گئے تو نہیں ارے بتاؤ تو صحیح یار کہنا مت زینب نام جہاں بہت اچھا ہے لیکن زینب نامی لڑکی یا عورت تھوڑی تیز دماغ کی ہوتی ہے لیکن سمجھدار بہت ہوتی ہے سمجھدار بہت ہوتی ہے اس لئے زینبوں کے قصے بہت آتے ہیں حدیثوں میں یہ تھوڑی سی تیز دماغ ہوتی ہے اتنا نبھالو تم تو تمہارا گھر چمک جائے گا انشاءاللہ جا کے بتانا مت پڑھ رہے ہیں یہاں آنے کا وزہ نہیں ملے گا صورت میں تو وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں تو ملاسط نرے بھی زینب کا مکان کا ہے مجینہ تو زینبوں سے فرا ہوا ہے تو کون سے زینب کہہ رہا ہے تو وہ دن آئیستہ سے کہا زینب بنت محمد ارے زینب بنت محمد اتنے بڑے ہو عورت کو نام تو لے رہے ہیں رات کے ڈھائے بجے تین بجے اس طرح دیئے تو اس نے کہا میں فسا ہوا ہوں ابو لازم ربی کہتے دی میں فسا ہوا ہوں اور بس مجھے اس کا کمرا دکھا دو خالی کوئی مجھے آمن نہیں دے گا وہ میری بیوی رہ چکے ہیں شاید مجھے آمن دے دے تو میری جان بچ جائے گی تو کسی دے زہرب کا نام اور کمرا بتا ہے نہیں لیکن یہ ڈھونٹے ڈھونٹے لوگ ان کے پڑی تھی اپنی جان کی بھئی مال تو گیا وہ تو صبح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتیں پیش ہوگا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے لیکن یہ کہ اب جائے کم سے کم جان تو بج جائے میری گئے گئے وہاں جا تو لوگوں سے پوچھا زہنب کا کمرا کون سا ہے زہنب کون زہنب زہنب بنت محمد کسی نے بتا دیئے یہ یہ سی دھے جو وہاں چلے گئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتا دی نہ وہی آئی نہ فرشتے نے آگر کہا کچھ نہیں اور انہوں نے جا کے دستک دی جب دستک دی تو ظاہری بات ہے کہ رات کے وقت میں کوئی دستک دے گا تو کون ہوگا آج بھی تھوڑا سا گھبھراتا بھی یہ کون ہوگا ہے حضرت زہنب نے اندر سے کھا کہ میں کون ہو تو انہوں نے آہستہ سے کہا ابو الاسد ربی اوہ ابو الاسد ربی یعنی میرا پرانا شوہر اب تو حضرت نلک کر دیا ہے میں مسلمان ہوں تو مشرک ہے تو حضرت زہنب کی بیٹیاں تھی ان کو جگایا بے دیکھو ابو الاسد ربی آئے ہیں کیوں آئے ہیں کیا ہے حضرت کو کوش پتہ نہیں ہے حالانکہ کمرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے ماں کے کمرہ تو قریب تھے نا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کے کمرے بھی قریب رکھتے تھے لیکن اخلاق بدگمانی سے بچنا یا دیکھنا ہمارے گھروں میں جو انتشار ہے وہ اس وزہ سے انتشار ہے ہمارے خاندانوں میں انتشار ہے نا میہ بیو میں نہیں بنتی ساس بہو میں نہیں بنتی بھائے بھائے میں نہیں بنتی اس کے صرف ایک وجہ ہے ایک وہ یہ کہ ہمارے دلوں کے اندر گندگیاں بھری ہوئی ہیں حسد بدگمانی کپٹ غصہ وہاں وہ چیز نہیں تھی دونوں نے جا کر چونکہ ان کی اولاد تھی ابو لاسف نے روی کی حضور کے تربیت میں تھی اولاد رو دے بچیاں کتاب بھی لکھا ہے کہ زینب بھی رو تھی حضور کو کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کیوں تو ابو لاسف نے روی نے کہا صرف میں پناہ لینے آیا ہوں مجھے پناہ دے دو اور مسلمان جب کسی کو پناہ دیتا ہے پھر کوئی اس کو قتل نہیں کرتا میرے جان بچ جائے گی تو مجھے پناہ دے دو صبح ہو جائے گی میں یہاں سے اپنا چلا جاؤں گا تو حضور زینب بن بچیوں سے کہا کہ فلا جگہ دستر ڈال دو اڑنے کا ڈال دو تھوڑا سا سردی ہے اور ان کو کہو کہ تو سو جاؤ اور یہاں تک کہ فجر ہو گئی جب فجر ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا ہی فجر کی اور نماز پڑھانے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ یہ کہہ کر مسلمانوں کے طرح متوجہ ہو کر بیٹھے تو حضور زینب جو تھی یہ عورتوں کو چبو ترے پر کھڑی ہوئی اے مسلمانوں میں زینب بنت محمد ہوں ابو لاس بن ربی آئے ہیں میرا شوہر آیا ہے یہ نہیں کوئی شوہر نہیں ہے ابو لاس بن ربی آئے ہیں ابو لاس بن ربی آئے ہیں اور میں نے ان کو پناہ دی ہے تم میں سے کوئی اس کو قتل نہ کرے بس اتنا حضور سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے کھڑے ہوئے ایک دم سے اور صحابہ سے کہا بیٹھے رہے نہ بھی بیٹھے رہے نہ بھئی بیٹھے رہے نہ جانا بھئے بیٹھے رہے نہ اور سیدھے حضرت زینب کے پاس آئے مجھو صلی اللہ علیہ وسلم کہا ڈیٹا کیا ہوا ابو لاس بن ربی کو تم نے پر بلے کہ ابو کیا کروں رات کو ایک دم تھکے ہارے تھے اور رو رہے تھے تو پناہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے پناہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے یہ تو مسلمان کا حق ہے کوئی بھی دے بھی کسی کو پناہ تو میں نے ان کو پناہ دی دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا دیکھ بیٹا اب وہ تیرا شوہر نہیں ہے اس لئے تُس سے خلوت نہ کرنے پائے ہاں پناہ دیا ہے ٹھیک ہے مسلمان اس کا اکرام کریں گے پناہ پناہ دیا تو کوئی مارے گا نہیں ہے مال تو آپس نہیں کریں گے مال تو گیا وہ مال غنیمت میں چلا جائے گا جس میں بھی جا رہے لے لیکن یہ کہ وہ اس کو ختل نہیں کریں گے بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب ماں نے سنا کہ زہنبی اعلان کر رہی ہے تو ماںیں ساری کے ذریعہ جمع ہوگی بہت سب کے داماد ہیں نہیں سب کے پرانے داماد ہیں ابھی داماد نہیں ہیں لیکن پرانے داماد رہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ کہتے تھے اب الاسبن ربی کے بارے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں شعبہ مطالب میں تھے تو سب سے زیادہ خدمت کرنے والا یہ نوجوان تھا اب الاسبن ربی تو حضور نے ایک مرتبہ کہا داماد ہو تو ایسا ہو یہ کہا حضور نے داماد ہو تو ایسا ہو دیکھو کیسے خدمت کر رہا ہے ہماری رات کو مکہ والے وہ سو جاتے تھے دور دور سے خجوریں لے کر اپنے کندے پر ڈال کر اور دیوار کے اوپر سے پھیکنا دیوار کے اوپر چھڑنا اور پھل پھروڈ ڈالنا یہ کرنا تو حضور کے اوپر زبان جملہ نکلا زبان سے بے واہ 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 داماد ہو تو ایسا ہو اس نے ہماری بڑی خدمت کی مشرک تھے اس وقت میں اب بھی مشرک ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو زینب کی زبان سے تم نے جو جملہ سنا ہے وہ میں بھی پہلی مرتبہ سن رہا ہوں یعنی تم میں یہ بدگمانی نہ آ رہے کہ باپ اور بیٹی نے کچھ مشورہ کیا ہوگا ایسی بات نہیں مجھے بھی پتا نہیں ہے یہ پہلی مرتبہ لیکن یہ کہ اس نے پناہ دیا ہے اس کو حق ہے اس لئے کوئے اس کو میلی لگاؤں سے نہیں دیکھے لیکن میں تم سے ایک درخواست کرتا ہوں یہ حضور نے فرمایا کہ جس نے اس کا مال لیا ہے وہ مال جو ہے اگر تم دے دو اور اس کے ساتھ احسان اور اس کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کرو لعل اللہ یہدی ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دی یہ آپ نے کہا صحابہ نے سنا تو وہ تو حضور کا ایک حکم صحابہ نے جو ہے کہا نہیں حضرت ہم تیارے اس نے یہ لیا ہے اس نے یہ لیا ہے اس نے یہ لیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نے اپنے چادر بشائی اور چادر بشاکر کہا کہ جو بھی جس نے مال لیا ہے جو بھی لیا ہے مال وہ لاکر اس میں ڈال دی کوئی رسی لائیا کوئی روٹی کو ٹکڑے لائیا کوئی خجوریں لائیا کوئی ہرے لائیا کوئی سونے کے ٹکڑے لائیا جو تجارت کی چیزیں ہوتی تھی وہ سب جمع ہو گیا اور کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ پردے کی پیچھے سے مائیں دیکھتی تھی حضرت زینب بھی دیکھ رہی تھی بچیاں بھی دیکھ رہی تھی اور سب رو رہی تھی ان کو کسی صاحبی کے ذریعے سے جگوایا اٹھوایا اٹھوا ان کا اکرام کیا ناشتہ ناشتہ کا مطلب یہ میں خالی سمجھانے کے علاقے کہہ رکھا رہا ہوں ناشتہ ناشتہ تو وہاں ہوتا نہیں تھا وہاں تو غدہ ہوتا تھا خالی یا رات کا کھانا ہوتا تھا یہ ناشتہ تو ہم لوگوں نے بنایا ہے ہمارے ہاتھ ناشتہ ہے ہمارے ہاتھ جتنے نماز ہیں پانچ نمازیں پانچ کھانے بھی ہو گئے پانچ نمازیں پانچ کھانے اکرام کیا اب اٹھایا ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اخلاق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تو کرتے ہی تھے اور حضور ان کے تعریف نہیں کرتے تھے بیٹھو بیٹھو تو فرمایا کیا ہے میں اس طریقے سے آیا میرا مال سب نے لے لیا آپ نے کہا تم گھبراوں نہ تم دیکھ لو تمہارے مال ہے سارا کوئی چیز بچی تو نہیں ٹوپ لیول کے حلاق کوئی چیز بچی تو نہیں وہ دیکھنے لگے کچھ قیمتی ہرے تھے تو وہ ہلا ہلا کر یوں ڈبا ہوتا ہے ہلا کر کھول کے دیکھتے تھے ہاں ہے کوئی چیز بچی نہیں آپ نے فرمایا سب چیزیں میں کہا سب چیزیں ہیں آپ نے فرمایا تم کو ہم عزت کے ساتھ روانہ کرتے ہیں اسلام کے بات تو ہم تو پہلے پیش کر چکے ہیں اسلام اور اب بھی پیش کرتے ہیں تو کتاب میں لکھا ہے کہ وہ اولاہ سب نربی سیٹھ آدمی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ رہا ہوا داماد ساری ماہوں کا داماد جب حضور کا داماد ہے ساری ماہوں کا داماد ہے وہ جب انہوں نے اپنا وہ سامان پیک کرنا شروع کیا اس پر حشکہ بن گئی صحابہ کی حضور کا داماد ہے حضرت زہر اپیور ہوئی بچیاں بھی روئی پیک کر رہے تھے صحابہ بات کتاب میں لکھا ہے حضور نے کہا صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد کرو رسی باندھنے میں یہ کرنے میں اور حضور نے کہا حضرت کے ساتھ مکہ جاؤں اب انہوں نے پوٹلا جو ہے اپنے کندے پہ رکھا اور جب روانہ ہوئے مجینہ والے بہت روئی حضرت عائشہ بھی بہت روئی حضرت زہنیت بھی بہت روئی انہوں نے صحابہ مائے ہمارا دامہ دے لال اللہ حیاتی بات کتابوں بھی بھی لکھا ہے کہ جب تک وہ نظروں سے اوجل نہیں ہوئے تب تک جہاں سب دیکھتے رہی مائے حضرت زہنیت دیکھتے رہی بھی میرا شوہر تھا اب نہیں ہے اور دعا کرتے رہی کہ لال اللہ آپ کے زمان سے جملہ نکلا یہ میں نے جو اخلاق اس کے ساتھ پیش کی ہے یہ اخلاق اسے کھیچ کے لائے گا اسے کھیچ کے لائے گا اچھے اخلاق آدمیوں کو کھیچ کے لاتے ہیں وہ آدمی کہیں بھولتا نہیں مکہ مکرم آگے مکہ مکرم آجا کر مکہ والوں کا حساب چکایا پیسے دیئے اور پورے مکہ کا چکر لگایا پورے مکہ کا بھئی سب کا مال پہنچ گیا سب کا حساب پہنچ گیا ہاں پہنچ گیا اب اولاس اب کب جا رہے ہو پھر سے شام تجارت کے لئے یہ کہا میں بتاؤں گا لیکن پہنچ گیا کوئی چیز بچی تو نہیں ہے تین دن تک وہ گش کرتے رہے تین دن تک گش کرتے رہے کہ بھی کسی کا کچھ رہ گیا ہو تو لوگ مجھے سفر پہ جانا ہے تو مکہ والے کیا سمجھتے تھے کہ شام جائیں گے اور ان کا ارادہ شام کا نہیں تھا ان کا ارادہ مدینہ آنے کا تھا چپکے سے مدینہ کے لئے نکلے چپکے سے کسی کو پتا نہیں مدینہ منورہ میں کہ بولاس آ رہے ہیں کسی کو پتا نہیں اور یہاں کسی طریقے سے خبر ہو گئی جیسے کسی قافلے نے کہہ دیا یا کسی آدمی نے کہہ دیا بے بولاس کو دیکھا وہ مکہ سے مدینہ آ رہے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بات صحابہ امہات الممینین سے کہا حضرت زینب سے دنیا کہا امہات الممینین سبھے ایسی خبریں سن رہے ہیں کہ ابولاس بن ربی مکہ سے نکل چکے ہیں اور مدینہ منورہ کے طرف آ رہے ہیں اچھا کوئی خبر کیوں آ رہے ہیں تجارت کے لئے آ رہے ہیں بھئی اتنی خبر ہے کہ وہ آ رہے ہیں حضرت زینب کو اطلاع ہوئی وہ ایسی خبر ہے کہ وہ آ رہے ہیں بہت رہی ہے حضرت زینب ہو سکتا ہے اللہ ہدایت دے دے ہو سکتا ہے اللہ ہدایت دے دے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ مائے جو ہے وہ سجدے میں دعائیں مانگتی تھی کہ اب یہاں آ رہا ہیں ہو سکتا ہے کہ جس وادی میں سارے مسلمان اس وادی میں وہ بھی آ جائے آئے خضر صلی اللہ علیہ وسلم اب آنا ان کا الگ ہے وہ جو تھا وہ معاملہ الگ تھا ان کے ساتھ اتھیار بھی تھے ان کے ساتھ پیسے بھی تھے اب تو اکیلے آئے ہیں داخل ہوئے کلمہ پڑا جب کلمہ پڑا تو صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے اور ہاتھ پکڑا اب ملاسکنہ بھی کا اور ہاتھ پکڑ کر سیدھے حضرت زینب کے پاس آئے بیٹا ہے تمہارا شہریں زندگی زندگی یہ تمہارا شہر زندگی کہتے تھے اببہ کے اخلاق نے مجھے پسج دیا مجھے کھش کر لے آئے اپنے حضور کے اخلاق ہمیشہ عاد رکھنا اللہ کو انچے اخلاق بہت پسند ہے پھر تو ان کے زندگی گزری حضرت زینب کی اور حضرت ابو العاص ابن ربی کی بڑی لمبے تفصیلیں ہیں اس کی کہ کس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری اور کس طریقے سے بر حضور کی خدمت میں رہے کس طریقے سے مکہ مکرمہ فتح ہوا وہ سب بات کی یعنی ترتے میں ساری ساری ترتیبیں تو کیا بیان کریں آپ ساری قصتے تو کتنے بیان کریں مجھے تو صرف اس سے ثابت کر رہا تھا حضور کے اخلاق کبھی بھی مایوس مت ہونا اخلاق برتو اپنوں کے ساتھ بھی غیروں کے ساتھ خالد ابن ولید کے ساتھ حضور نے اخلاق برتے حالانکہ خالد ابن ولید کیسا آدمی ایسے ہڑا چڑا آدمی کہ حضور کے مارنے کے لیے کتنے مرتبہ پلاننگ کی ہے کتنے مرتبہ لیکن جب قضاء عمری کے لیے گئے تو ولید ابن ولید خالد ابن ولید کے بھائی تھے ان سے حضور نے کہا میں سب کے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ سب لوگ موجود ہیں فلا بھی ہے فلا بھی ہے تیرہ بھائی خالد دیکھا ہی نہیں دیتا تیرہ بھائی خالد دیکھا ہی نہیں دیتا تو آپ کرتے کرتے لوگ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے ایڈا ٹڑا لڑکا ہے یہ اس وقت میں تو ایڈا ٹڑا ہی تھے نوجوان آدمی تھے اہد کے میدان میں سارا پاسہ پلٹنے والے یہ خالد ابن ولید اور یہ خالد ابن ولید مدینہ کی کئی عورتیں بیوائی ہوئی خالد ابن ولید کی وجہ سے کئی بچے یتیم ہوئے خالد ابن ولید کی وجہ سے یہ حضور یاد کر رہے ہیں بھئی ولید تیرا بھائی جہاں وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے اور ایک جملہ کا بہت سمجھدار بچہ ہے بہت سمجھدار لڑکا ہے اگر ہمارے پاس آئے تو ہم اس کو آگے بڑھاویں ہم اس سے کام لیں اچھا آدمی ہے تو ولید ابن ولید جہاں یا خالد ابن ولید کے گھر پر گئے اور ان کی بیوی سے کہا بھائی بھائی کہاں ہیں یہ کہا جب تک تم مکہ میں رہو گے تمہاراں بھائی نہیں آئے گا اس لئے کہ تمہاراں بھائی کہتا تھا یہ مدین والو نے مکہ کو ناپا کر دیا ہے تو ولید ابن ولید باہر بیٹھے اور باہر بیٹھ کر خط لکھا خالد ابن ولید کے نام کہ میرا بھائی خالد تو کہاں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجھے یاد کر رہے تھے اور حرم میں مطاف میں یاد کر رہے تھے تجھے اور یہ کہہ رہے تھے خالد اگر آ جاتا تو ہم اس کو بہت آگے بڑھاتے عقلبند آدمی ہیں سمجھدار آدمی ہیں یہ ہمارے میدان میں گھوڑے کب دوڑائے گا اخلاق اس لئے جو ہو گیا وہ ہو گیا اب تو جو ہے کوشش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جا اور میں مدینہ جا رہا ہوں یہ تو حضور کے ساتھ تھے ولید ابن ولید خالد میں ولید کہتے ہیں کہ وہ سب چلے گئے میں جب گھر آیا تو گھر والوں نے سب سے پہلے خط دیا ارے تمہارا پھائے آیا تھا وہ بگڑا ہوا سمجھ گئے نا وہ تمہارا پھائے آیا تھا بگڑا ہوا سب ان لوگوں کے ساتھ آیا تھا اور یہ جو یہ خط دیا ہے پھیکا ہی ہو خالد میں ولید نے جو خط دیکھا تو آنکھوں سے ٹپ 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 آنسو سیدھے خط کو لے کر حرم میں آئے اور حرم میں آکر کعوے کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ اللہ خواب تو میں نے دیکھی لیا ہے اور خواب کی تعبیر پتا نہیں اس خط میں ہیں لیکن اللہ تیارا میرے ساتھ کیا ارادہ ہے ملتظم پر کعوے کی دیوارو پر چپکا کر خط کو روتے تھے میرے بھائی نے خط لکھا ہے اور اللہ کے ابھی نے مجھے یاد کیا ہے تیارا کیا ارادہ ہے مجھ پر وضاحت کر ان پر خواب آنے شروع ہو گئے خواب اچھے خواب آنے شروع ہو گئے تو یہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی ربانی لہر ہے یہ کوئی ربانی اشارہ ہے کہ مجھے اب سفر کرنا چاہیے مدینہ کا یہ میرا جو سورت کا سفر تیہ ہوا وہ ربانی اشارہ سے تیہ ہوا ہے ہمارا کوئی پروگرام نہیں تھا یہاں کا ہم نے سوچا بھی نہیں تھا لیکن اکبال وے اللہ جزائے خیر دے ہی حرم میں میرے پاس ایک مرتبہ دو مرتبہ بڑا آدمی بیچارہ چل بھی نہ سکے اور آئے میرے پاس بیٹھے اور حرم کے جو بھیڑ ہوتی ہوتا آپ جانتے ہو اور آخری اشارہ کی بھیڑ تو آپ اثرات جانتے ہو وہ آئے مانا میں دعوت دیتا ہوں سورت سورت اچھالک مجھے یہ میں اپنے راست کے بعد بتا رہا ہوں اس وقت میں نے کہا یہ بڑا آدمی حالانکہ پہلے ہم ٹھہر چکے ہیں ان کے یہاں پہچانتے تھے میں نے کہا ابھی آئیں گے اب ہم نے سفر کم کر دیئے ہیں اپنے بڑا پہ کی وجہ سے اچھالک مجھے دل میں یہ آیا کہ یہ اقبال بھائی جو بار بار آ کر سورت 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 کہتے ہیں یہ نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں وہ حضور کی طرف سے اشارہ ہے ہمارا حضرت شیخ کہتے تھے مدینہ منورہ میں کوئی دعوت دے تو انکار مت کرو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ ہو اب وہاں کی مہمان ہو آپ تو ربانی لہرے چلتے ہیں ربانی لہرے اس اقتدر میں نے ٹھان لیا تھا کبھی دستانی والدہ کی وجہ سے پھر آیا ورنہ ہمارا ارادہ تو ہش کر کے آنے کا والدہ کی طبیت خراب ہوئی والدہ نے کہا بھی تم آؤ یہاں تو ہم آگے والدہ کے انتقال ہو گیا آپ حضرت سے عیسیٰ علیہ السواب کی درخواست لیا عیسیٰ علیہ السواب کریں ان کے لئے پھر میں نے کہا ابھی قریب قریب کی جگو کہ ہم سفر کریں اب دیکھوا یہ ربانی لہر کیا کہوں ہمارے سفر تے ہو رہا تھا جس اککل پھوا میں نے کہا بات چلے لیجے کونسے تاریخ کیا تاریخ پھو جو جہے پھر یہ سب چوزکت میں نے کہا یہ سفر ابھی یہ سفر کے تاریخ ہے تے ہو رہی ہے اور ان کا فون آ گیا ملنہ کب آتے ہو پھر کون بول رہے اقبال پہ چوک سے بولو اچھا ہو ہو دیکھو میں نے کہا یہ ربانی لہرے ہیں یہ ربانی شاہ رہے ہیں ہمارے دل کے اندر یہ آنا نہیں تھا بھئی یہ ہمڈا باد پھر ہاں سوٹ پھر ڈا بھیل پھر اککل قوا پھر یہ تمہارا کر کے نکل جانا یہ تو ربانی اشارے ہوتے ہیں فونہ آرے میں نے کہا بھائی ابھی تو ہم نے تبھی ترتیب بنا رہا تھے میں نے میرے جنات سے کابھی سورت کا بھی نام لکھ ترتیب کرتے ہیں یہ بھی کیسے سٹھ کرنا یہ ربانی اشارے خالد دیوالید کو ملے رات رات بھر کاب ہرم شہر بھی بیٹھے رہتے تھے رات رات بھر رات رات بھر روتے رہتے تھے بیوی کہتی تھی کہ رہے تارہ بھائی نا جک لیٹر چھے نا کاغل ہے نا تو نا پاگل کری نا کیوں چھے تیرے بھائی نا خد دی آئے نا اس نے تجھے پاگل کر دی آئے لیکن وہ کیا سمجھی بیوی کہ کیا ہے اس میں حضور نے مجھے یاد کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا حالکہ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بگڑا ہوا یہ لڑکا ہے اور بہت دور بھی ہے اور بہت ہم کو نقصال بھی پہنچایا ہے لیکن نہیں یہ کہاں پہ ہم تو جنت میں لے جانا چاہتے ہیں ہم تو صاحب کو جنت میں لے جانا چاہتے ہیں ہماری خواہش تو یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا میں بے ایمان ہے اللہ صاحب کو ایمان دے اور صاحب ہم سب جنت میں ساتھ جائے اکیلے کیوں جائیں ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نیت کرو ہم اکیلے جنت میں جائیں گے بہت بڑے بڑے قافلوں کے لے کہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ جب اللہ سے لہنا ہے تو بڑا لوگ خالد اتنے والد کہتے تھے کہ میں سوچنے لگا دیکھو حضور کے اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوش پتہ نہیں ہے بس اتنا جملہ کافی طرف ہے خالد کہا ہے دکھائیں نہیں دیتا سمجھدار آدمی ہے اگر ہمارے پاس آوے تم آگے پڑھائیں گے اس کو اتنا ہی کہا وہ بات ان کے دل میں اتر گی خالد اتنے والد کہتے تھے بیٹھا ہوں اب میں اکیلا کیسے مکہ سے مدینہ جاؤں وہ ڈینجر مکہ سے مدینہ منورا جانا اکیلا کسی ایسے آدمی کو جو بھائی جیسا ہو تو تزرہ ایک سے دو اچھے رہتے ہیں خالد اتنے والد کہتے ہیں کہ میں چلا گیا اکرمہ اب دل بیل جہل کے پاس بھائی کہ اسے طبیعتے ہیں کیا ہے کیا نہیں یہاں ٹھیک ہوں یہ ہے وہ ہے جو بھی بات کرنے بھائی اب تو جو ہم لوگ ہار گئے ہیں چلے مدینہ منورا مسلمان ہو جائے تو اکرمہ نے کہا کہ دیکھ بھائی ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی اکرمہ نہیں ہوگا میں نے تو قسم کھائی ہے اور تو بھی کہا مدینہ کے بات کر رہا ہے اگر تنے مدینہ کے بات کی تو تیرا بائکاٹ تو خالدین ویلید گھبرا ہے ارے یار میرا میکنڈ کرے گئے نہیں 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 میں تو چچا اس لئے کہہ رہا تھا کہ تم ذرا اپنے دھرم پر مضبوط ہوگے نہیں ہو بات پلٹی خالدین ویلید نے چلو جان چھوٹی اب یہ آئے سفوان اپنی مہیاں کے پاس چچا جی یہ حالہ تھے یہ حالہ تھے تو ہم جو چلیں تو سفرد بھائی نے کہا میں سفوانوں سفوان سفوان کا مطلب ہوتا ہے چٹان کا تو ان کا مزاد ہے چٹان جیسا ہوتا ہے چٹان اس کا معنی ہے تو بہت تیز آدمی ہوتا ہے سفوان نامی آدمی جو ہوتے ہیں وہ یہ مکہ کے رئیس تھے تو انہوں نے بھی جھاڑا ان کو خالدین ویلید کو یہ کیا یہ کیا تم کشرب نہیں آتی یہ ہے وہ اتنا کیا اتنا کیا خیر بعد میں اکرمائی مسلمان ہو گئے بھائی سفوان بھی مسلمان ہو گئے فد مکہ کے موقع پر وہ کس سے لمبے ہیں خالدین ویلید نے کہا یار میں اکیلہ ہوں کیا کروں بیوی کو لے کر جاؤں کیا کروں تو یہ آئے عثمان ابن بی طلح کے پاس جن کے شیبہ شیبی جن کے پاس بیت اللہ کی چابی ہے نے یہ خاندن کے بڑے تھے عثمان ابن بی طلح یہ ان کے پاس آئے بھائے عثمان ایک پرائیوٹ بات کرنا چاہتا ہو آہ بول بھائے بول یہ کہا چلے مدینہ منورہ اور یار بہت اچھا میں بھی چاہتا ہوں مدینہ منورہ چلے عثمان ابن بی طلح کے لئے سب سے زیادہ دعا جو کرتی تھی وہ ام سلمہ کرتی تھی اے اللہ اس کو ہدایت دے خود قصہ بیان کرتی تھی مکہ والوں نے نکال دیا میں میرے بچے کو لے کر پنی میں بیٹھی ہوئی تھی اور یہ عثمان ابن بی طلح آئے اور اخلاق یاد رکھنا اخلاق اخلاق بچوں کے ساتھ اخلاق بیوی کے ساتھ اخلاق بھائیوں کے ساتھ اخلاق کوئی آپ کو جو ہے برا بھی کہے تو آپ برا مت کو معاف کرو پھر دیکھو آپ کے ایسے قریب آتا ہے وہ میں جب یہ محمد کا اتھیر کتاب لکھ رہا تھا اور قرآن کا ترجمہ کر رہا تھا کئی لوگ آ کر مجھے کہتے ہیں دیماغ خراب تھی گئی تبلیگ ماں کام کرو چھو دیماغ خراب تھی گئی تبلیگ ماں آپ نے تو چھا نمبر نہ لاؤ باتت نہیں کروانی میں کہتا تھا جزاک اللہ پہ جزاک اللہ میں نے کروا دنے بھائے کام اللہ قبول کرے اللہ تو میں نے جزاک خیر رہا میں کبھی اُل جانی ہوں حرم شریف میں میں ترجمہ کر رہا تھا قرآن کا ریاض القرآن کا حرم شریف میں کون ہے کے اندر کون ہے وہاں جہاں کوئی پہچان نہیں نہیں کون بیٹھا ہے کیسا بیٹھا ہے ٹوپیو بھی نکال کر اور ایسا رمالو بار ڈال کر کوئی جانی ہی نہیں کون بیٹھا اپنا کام کرتے رہنے کا خائلی جو اپنا خادیم ہو اس کو پتا ہے اپنے جنات کو میں فون کر دینے کہ چل بیٹھا کام ہو گیا اب جلی سے کار لے کر آ اور مجھے کار میں بیٹھا گھر لے جا اور جہاں سب سے ملنا ہو تو پھر ایک جگہ آمیں وہاں جو لوگ آمیں جہاں ملاقات کریں میں کر رہا ہوں تو ایک ساتھی بیچارہ آیا سیدھا سیدھا وہاں نے کیا کر رہا میں نے کبھی قرآن کے ترجمہ کیا فائدہ قرآن کے ترجمہ کرنے کا میں کسی سے اُلجھا رہی ٹھیک ہے بھائی جزاک اللہ سلام علیکم اب وہیوں لوگ محمد کے احتیار بھی پڑھتے ہیں وہیوں لوگ قرآن کے ترجمہ بھی پڑھتے ہیں وہیوں لوگ سبق بھی سنتے ہیں میرے پاس آئے مرکز میں چار نمبر کمرے میں ارے تمہاری وہ محمد کے احتیار تنو مولینو ارے کیوں بھائی تمہیں دنڈا مارتے تھے نہیں کتاب مطلق کو ارے مولینو جتنا بھی ڈنڈا تم کو مارے لیکن تم صدرنے والے نہیں ہو تم کو جو کرنا ہے وہ کر ہوگے میں نے کہا اللہ یہ محمد کہتی اور بجے اللہ نے عام کر دی سارے دنیا میں تو خالد ابی ولد کہتے تھے کہ میں بھی جمع ہوا تو عثمان ابت ابتالہ کے پاس گیا تھے عثمان ابت ابتالہ کے اخلاق اتنے اونچے تھے کہ ام سلمہ روتی تھی اور حضور کو بتاتی تھی یہ مشرک تھے عثمان ابت ابتالہ بیٹھی ہوئی تھی نوجوان عورت خوبصورت عورت آ کے چل کر ام المنین بننے والی ہے یہ عثمان ابتالہ نے کہا کہ بہن کیوں بیٹھی ہو کہ مجھے مدینہ جانا ہے مدینہ جانا ہے تو مدینہ کیسے جاؤ گی تم اکیلی تم اکیلی کیسے جاؤ گی مجھے کہ مکہ والے بھی نکال دیا ہے مجھے مدینہ جانا ہے قافلے کے انتظار میں ہوں کوئی قافلہ یہاں سے گزرت تو میں بھی ساتھ ہو جاؤں عثمان ابتالہ نے کہا کہ میں اٹھنے لے کر آتا ہوں تو یہ بیٹھے ہو کہ ام سلمہ سناتی تھی اور حضور پر روتے تھے وہ گئے اٹھنے لے کر آئے کھجورے لے کر آئے اور جو اٹھنے کے بعد کہا بہن تم بیٹھ جاؤ اور ہمارے دس بارہ تیرہ دن کا سفر رہا ام سلمہ رو کر کہتی تھی کہ اس بارہ تیرہ دن میں مجھے کبھی بھی اس نے دیکھا نہیں گھرنے کی بات تو اور ہے گھرنا اور ہے دیکھنا اور ہے اور ایک شریعت کا مسئلہ سمجھا رہا ہوں یہ ہے لگا آنکھیں نیچے رکھو تو ہم کیا سمجھتے ہیں باہر کے لڑکیوں کو مت دیکھو باہر کے عورتوں کو مت دیکھو فوٹوں مت دیکھو یہی دماغ میں ہوتا ہے صرف وہ نہیں ہے اپنے گھر میں جو جوان بیٹیاں ہیں ان کو بھی مت گھورو جوان بیٹی ہیں اس کو بھی مت گھورو آپ کی جوان بیٹی ہیں اس کو مت گھورو اپنے جوان بیٹی ہیں اس کو مت گھورو ضرورت کا یہ مسئلہ یاد رکھنا گھرنا سب کے لئے منع آئی ہے نہیں اگر باہر اب وہ جاں ہمارا ہے کائی بیچاری خاتون مچی آئی کامال جاں ہاہارو جدن ہاہارو ہاہارو ہمجن این کا باتن ہاہارو trabalنوں کے لئے منع rehab ہاہارو ہاہ کامال جاں والی اور Umm یہ بچی نے خود نمجھے کھا میں نے گھلا سامجھا میں نے کہا بھئی تم ہے بھولاio سو دھنا بلے امثلیا گھوروس آپ کی جوان بیٹی ہیں جوان بیہن ہیں جوان بیٹا ہے ماں جوان ہے بہن جوان ہے گھروت سمجھ میں آئے گئی نہیں آئی دھیان میں رکھی ہو یہ امی سلمہ کہتے تھے بارہ تیرہ چودہ دن کا ہمارا سفر رہا اس میں اس نے مجھے دیکھا بھی نہیں گھروتہ تو دور کے بات ہے اور کہتے تھے دیکھا کیسے نہیں کسی جگہ جیسے حاجت ہو گئی کسی چیز کی میں اشارہ کرتی ہوں وہ سمجھ جاتے کہ ان کو کچھ ضرور ہے اوٹنی بیٹھاتے اور اوٹنی بیٹھا کر میں اوٹر جاتی پھر اوٹنی لے کر وہ چلے جاتے دور گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کے بات واپس آتے جب واپس آتے تو یعنی میری طرف ان کا چہرہ نہیں ہوتا تھا پلٹے ہی اور پھر اوٹنی کو بیٹھاتے اور پھر میں بیٹھ جاتی اور بیٹھنے کے بات صرف اتنا پوچھتے بیٹھ گئی یعنی بچے وغیرہ سب بیٹھ گئے جو بھی ہے میں اشارہ کرتی اور لے کر چلتی صرف ایک اتنے سفر میں ایک جملہ کہا ہے جب قبا دے گا قبا تو ایک جملہ کہا بہن تمہارا شوہر کا گھر آ گیا ابو سلمہ زندہ تھے اس وقت میں اور لے کر گئے وہاں جا کر سامان اتارا ابو سلمہ نے دیکھا کہ میری بیوی آگئی میرے بچے آگئے ارے ارے بیٹھو بھی یہ خجور لو یہ لو تو انہیں نے کہا جواب دیا یہ کام میں نے اللہ کے لئے کیا ہے یہ کام میں نے اللہ کے لئے کیا ہے یہ کام میں نے اللہ کے لئے کیا ہے یہ ام سلمہ سناتی تھی جب انہوں نے یہ اخلاق برتے تو ان کو اللہ تعالی نے خیر دی اسمہ ربید علیہ کو ایک خیر یہی ملی کہ قابی کے چابی قیامت تک ان کے خاندان میں آگئی فتح مکہ کے محقے پر حضور لگے دوسرے خیر یہی ملی کہ قیامت تک ان کے خاندان کے اندر کوئی مشرک پیدا نہیں ہوگا نسل محفوظ ہوگئی کہ نسل محفوظ ہوگئی ان کی حرم میں رہیں گے آج بھی اگر حکومت کو چابی چاہیے ہوتی ہے تو ان سے لیتا ہے ان کے خاندان سے لیتا ہے اور حضور نے کہا جو بھی چھینے گا وہ فاسق ہوگا یہ عثمان عبدیبی طلح تو عم سلمہ دعا کرتی تھی کہ اے اللہ تو جائے ابو عثمان عبدیبی طلح کو ہدایت دے عثمان عبدیبی طلح کو ہدایت دے جیسے عم حبیبہ نجاشی کے بارے میں کہتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ نجاشی نے میرا بہت اکرام کیا میرا نکاح پڑھوایا ساری باندھیوں کبولایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا ابو سفیان خسر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو سفیان کے بیٹی تھی ام حبیبہ میرا ساتھ یہ اکرام کیا یہ اکرام کیا اور پھر جب میں روانہ ہونے لگی تو اس نے کہا کہ حضور کے ساتھ تمہارا نکاح میں نے پڑھا دیا ہے اور مہر بھی اسی نے ادا کیا پھر حضور کی طرف سے مہر سلام کہنا اور حضور کو اور میرے لئے دعا کی درخواست کرنا میں بادشاہ ہوں میری مشغولیت بہت ہے اس لیے میں مدینہ کا سفر نہیں کر سکتا لیکن میں دو جہاز تمہارا ساتھ بھیج رہا ہوں مال کے ایک جہاز میں میرے بیٹے کو بھیج رہا ہوں باپ نہیں آسکا تھا بیٹے کو بھیجا نجاشی نے اور ایک جہاز تمہارے لیے ہے چنانچہ دو جہاز میں سے بیٹے کا جو جہاز تھا وہ ڈوب گیا سب مر گئے لیکن امہ حبیبہ علیہ جہاز جہا ہے وہ منزل تک پہنچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے باتیں امہ حبیبہ نے سنائی ایسا آدمی تھا ایسا آدمی سلام کہا ہے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کھڑے ہو گئے کہ اللہ تو نجاشی کو معاف کر دے کہ اللہ نجاشی اور جو نجاشی کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے نماز غائبانا پڑی اخلاق دھولے نہیں جاتے یہ عثمان نے بھی اطلاع کے اخلاق تھے جو امہ سلمہ کہا کرتی تھی حضور کو ایسا آدمی ہے ایسا آدمی ہے یہ خالد ابن ولد ان کے پاس گئے بھائی عثمان چلے مدینہ حضور کو کچھ بتا نہیں یہ خالد آ رہا ہے بھی خالد آ رہا ہے خالد آ رہا ہے پرا مدینہ یعنی غصہ میں آتا ہے خالد آ رہا قتل کرو مدینہ میں کئی عورتیں بیوائی ہوئیں بچے یتیم ہوئیں دونے نے سفر شروع کیا راستے میں آمر ابن آس مل گئے یہ ان دونوں کے بڑے یہ بھی مدینہ جا رہے تھے تو دونوں نے کہا بھائی یہ کس کی گاڑی کھڑی ہے یہ اٹھنی کس کی خالد ابن ولد نے کہا کہ عثمان پکڑے گئے عثمان نے کہا کہ ہاں بھائیہ پکڑے گئے یہ تو عمر ابن آس کہے یہ ان کا غلام ہے یہ ان کا اسکوٹر ہے کھڑی پہچان جاتا ہے یہ جہے یہ تو یہ ہم پکڑے گئے یہ قتل کر دیں گے اپنے کو اتنے ہی عمر ابن آس نکلے ارے چھوکرو کہاں جا رہے ہو چھوکرو تم کہاں جا رہے ہو دونوں دونوں خاموش ہیں ارے بھی تلوار لاؤ یہ مدینہ کی طرف کہاں جا رہے ہیں تلوار لاؤ کہاں جا رہے بتاؤ خالد ابن ولید نے کہا کہ چچا آپ کہاں جا رہے ہو خالد ابن ولید جری تھے نا آپ کہاں جا رہے ہو ارمائے مجھے مت پوچھو تم دونوں کہاں جا رہے ہیں بتاؤ خالد ابن ولید نے کہا ہم دونوں تو مدینہ جا رہے ہیں عمر ابن آس نے کہا میں ابھی مدینہ جا رہا ہوں یہ تین کی جماعت بن گئی یہ تین کی جماعت حدث علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی قافلہ جا کے خبر دیتے رہے خالد آ رہا ہے عثمان ابھی تلہار آ رہا ہے عمر ابن آس آ رہے ہیں یہ آ رہے ہیں اس میں بہت سجو تھے وہ خالدی دیوالی یعنی جن پر ہائی لائٹ تھی جو سب لوگ جانتے تھے ام سلمان نے کہا کہ جب پتہ چلا کہ عثمان ابھی تلہار ہے تو سجد میں دعا کرتی تھی اے اللہ کوئی مسلمان ہو نہ ہو تو مجھے خوش کر برا دل خوش کر کہ عثمان ابھی تلہار مسلمان ہو جائے میں نے اس کے اخلاق دیکھیں تقریر نہیں سنی میں نے اخلاق دیکھیں تینوں کی تینوں مسجد نبی میں آیا ہے بعض تاریخ کی کتاب بھی لکھا ہے آپ نے کیا کیا چونکہ مدینہ میں خالد ابن ولد مارو فاطمی تھا جو بچے یتیم ہوئے تھے خالد کی وجہ سے جو عورتیں بیوائی ہوئے تھے خالد کی وجہ سے ان سب کو جمع کر دیا کہ دیکھو یہ آ رہا ہے خالد تو تم اس کو آہلن وساہلن کہنا ویلکم یہ اس کے دل میں نہ ہے کہ میں کیسے آؤں میں نے تو یہ کیا ہے پر کوئی بدلہ لے گا چنانچہ خالد ابن ولی دمر ابن آس اسمان ابن جبی تلہا یہ جب داخل ہوئے حدود حرم یعنی حضور کے پاس جب آئے آہلن وساہلن آہلن وساہلن خالد ابن ولی کہتے تھے میری نگاہیں نیچی تھی آنکھوں میں آنسو تھے آپ نے پوشا کیوں آئے ہو تو ایک جملہ کہا آپ کی مخالف مخالفت میں زندگی پر میں نے گھوڑے دوڑائیں ہیں زندگی پر گھوڑے دوڑائیں ہیں اب میں آپ کے دین کو اپنے سینے سے لگاتا ہوں اور آپ کی موافقت میں میں گھوڑے دوڑا ہوں گا اس لئے آیا ہوں کلمہ پڑھنے آیا اور کوئی مرا مقصد نہیں ہے اب نے فرمایا پڑھو کلمہ مسلمان ہو گئے عمر ابن آز بھی مسلمان ہو گئے عثمان ابن تلہائی بھی مسلمان ہو گئے خالد اتنے ولید کہتے تھے مجھے اتنے شرم آتی تھی میں مسلمان ہو کر سیدہ حضور پہ پیچھے جا کے بیٹھ گیا کہ یہ آدمی میں نے اس کی اتنے مخالفت کی آج میرے گردن اس کے ہاتھ میں مار سکتا ہے بھر خالد پیچھے کوئے بیٹھے حضور شرم آتی کہتا تھے اگر کوئی مجھے پوچھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا میں نہیں بتا سکتا کیونکہ میں نے پھر جی بھر کے دیکھا ہی نہیں ہے بس اتنا کہ میں دین کے لئے اپنے جان دوں گا دین کے لئے مال لگاؤں گا دین کے لئے جو ہوگا میں کروں گا لیکن یہ کہ میں حضور کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا اور پورے مدینہ میں خوشی کے لہر خالد مسلمان ہو گیا خالد حضور نے لقب دیا اللہ کے تلوار اللہ کے تلوار چھوٹ تو سکتی ہے غفلت کی وجہ سے لیکن ٹوٹ نہیں سکتی اس لئے وہ شہید نہیں ہوئے اپنے 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 موت مرے خالدین گلی اور جو کام کیا وہ تمہارے سامنے یہ اخلاق تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو میرا آج کا سبق یہ ہے کہ آپ اخلاق جو اوچے اخلاق عبر تو میں نے تین قصے بہن کیے ابو لاس بن ربی کا سمامہ بن حصال کا اب سمامہ بن حصال کا اتنا ہونچا درجہ ہوا اتنا ہونچا درجہ ہوا کہ صحیح بخاری میں ان سے بیس روایتیں موجود ہیں ان سمامہ بن حصال ان سمامہ بن حصال ان سمامہ بن حصال کون جو سب سے کھر بڑا آدمی تھا سب سے اچھا آدمی بن گیا اور ابو العاص بن ربی نے کیا کیا یہ اس وقت فرصت نہیں ہے بعد میں سنائیں گے انشاءاللہ دوسرے مرتبہ آئے وہ بھی درد بھری کہانی ہے درد بھرا خصا کہ حضور نے جب ساتھ جوڑا کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور بھی لے کر چلے اور حضور تو کہتے تھے اچھا داماد ہے ہمارا کہ اچھا داماد ہے حضرت علی کی تعریف وہ بھی داماد تھی لیکن وہ تعریف دوسرے اعتبار سے کرتے تھے اور یہاں دوسرے اعتبار سے کرتے تھے پورے گھرانے کے کام کو حضور ابو العاص بن ربی کو سوپتے تھے بھئے ان کے یہ لانا ہے ان کے پاس یہ لانا ہے ان کے لئے یہ لانا ہے ان کے لئے یہ لانا ہے حضور اللہ علیہ وسلم سوپتے تھے اس لئے اچھے اخلاق برتے تھے بھائی اور ایک اہم بات بتاتا ہوں بہت دھیان سے سننا سورت والوں ایک بہت اہم بات بتاتا ہوں تھوڑے توجہ چاہتا ہوں آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی آج ہمارے حالات خراب ہیں وہ سترتے کیوں نہیں ہیں ایک سوال ہے بے دعائیں مانگتے ہیں لیکن قبول یہ دکھائی نہیں دیتا ہمیں ہمارے حالات جو بگڑ رہے ہیں وہ جگڑی رہے ہیں کیا وجہ ہے وہ وجہ دھیان سے سننا بہت دھیان سے سننا صحابہ کو رضی اللہ تعالی عنہ ان کا جو خطاب ملا زیادہ نمازیں پڑھنے کی وجہ سے نہیں زیادہ ذکر کرنے کی وجہ سے نہیں زیادہ خیر خیرات کرنے کی وجہ سے نہیں زیادہ تحجدیں پڑھتے تھے اس وجہ سے نہیں بہت زیادہ ہش کرتے تھے اس وجہ سے نہیں ان کو یہ جو خطاب ملا ہے صرف ایک وجہ سے لِسَلَامَتِ سُدُّورِهِمْ ان کے دل پاک ساف تھے آج ہمارے دل پاک ساف نہیں ہے کوئی مائے کا لال کہیں میرا دل پاک ساف وہ تو بہت اونچی چیز ہو جائے گی آج ہمارے دل میں آدمی دیکھیں کہ میرے دل میں کتنے کچڑ بھرا ہوا ہے تو علماء نے لکھا ہے دل کے اندر اگر رضائل بھرے ہوئے ہیں اور آدمی عبادت کرے گا تو وہ عبادت کے ثواب تو مل جائے گا لیکن وہ عبادت قبول نہیں ہوگی اس لئے دل کو ساف کرنا پڑے گا قلبِ سلیم یہ جو قرآن میں ہے لیکن قلبِ سلیم بے داغ دل اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ سے قلبِ سلیم مانگو اور قلبِ سلیم پھر اپنا دل ساب بھی رکھو یہ ہے میں مثال دیتا ہوں یہ میرا رومال ہے پاکھانہ لگ گیا خدا نہ خاصتا ہے یہاں تھوڑا سا اب میں جہے اس رومال کے اوپر پاکھانہ بھی ہے اور ایک کلو دہنو لوت ڈال رہا ہوں شمامہ ڈال رہا ہوں گلاب ڈال رہا ہوں تو جہے بدبو ہی غالب رہے گی ساف نہیں ہوگا اور پاک بھی نہیں ہوگا ہاں اگر یہ پاکھانہ لگا اس کو میں نے صاف کر دیا دھو دیا سکھا دیا پاک ہو گیا اب جو ہے آپ یہ قطرہ بیوت کا ڈالو گے یہ رومال چمک جائے گا آپ سمجھ گئے تو ہمارے دل کے اندر یہ سارے میل بھرے ہوئے ہیں اور ہم جتنے بھی رمازیں پڑھو تو وہاں قبول نہیں ہوں گی ہاں دل کو پاک کروا اور میرا مختصر عبادت کرو مختصر دعا مانگو دعا قبول ہوں گا بجائے بجائے اسی لئے قرآن میں کہا اللہ تعالیٰ کے پر ہمارے پاس قلب سلیم لے کر جو آئے گا تو صحابہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ تو ہمیں قلب سلیم دے ابراہیم علیہ السلام کو ٹاپ لیول کا جو درجہ ملا وہ کیوں ملا حالانکہ ہر نبی قلب سلیم مالا ہوتا ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کے ورے بھی کیا کہا بے انبیاء کی جماعت میں سے ابراہیم بھی ہے ہمارے پاس وہ قلب سلیم لے کر آئے تو ان کو ٹاپ درجہ ملا کیا درجہ ملا انہی کی نسل میں سے حضور بھی آئے انہی کی نسل میں سے اسماعیل بھی آئے انہی کی نسل میں سے عساق بھی آئے ان کو اللہ نے مکہ بھی دیا حرم اور ان کو اللہ نے بیت المقدس بھی دیا اس لئے اپنا دل صاف رکھو اور تھوڑا سا تنہائی میں بیٹھ کر دل سے پوچھو کس کے بارے میں کیا برائی دل میں ہے کیا بدگمانی ہے شیطان جو ہے یہ دل کو ناپاک کر کے اس لئے حدیث کی دعاوں میں کیا آتا ہے اللہم طاہر قلوبنا من النفاق اے اللہ میرے دل کو پاک کر نفاق سے رضائل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اے بھائی اے بھائی دیکھو میرے پاس کسی بورا امت کرو ہاں تاکہ میرے دل صاف ستھرا رہے آشتون بیری کے بارے میں دیکھا تر شک میں پڑ گیا شوہر کے بارے میں دیکھا تر شک میں پڑ گیا اور اگر کسی نے کار سر میں کیوں دیکھا اے بھائی مہارا سامنے کن تاکیشارو ہے ہنی پہ ہریٹے انکوئیر کر جو میں ہری میں نے نماز بھی دیکھا کن دو تین مرتبہ اس دن مجھے ہیوں کر کے دیکھا ہیوں دیکھا شک میں پڑ گیا جو کیوں کن تاکیشارو ہے گاڑی گئی ہماری ادھر ادھر کے بات نہ کر مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا مجھے رہزن سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے آہ کس کی جستجو آوار رکھتی ہے تجھے راہ بھی تو رہبر بھی تو رہ رو بھی تو منزل بھی تو دعا مانگو کہ اللہ بھٹکے ہوئے آہو کو فرسو یہ حرب لے چل اس بھٹکے ہوئے امت کے پر مسجد والا بنا دے اپنا دل صاف دو سبق ہیں آج کے اچھے اخلاق اور اپنا دل صاف بس یہ دو کام کر کے آپ دیکھو پھر دیکھو اللہ کیسا چمکاتا ہے مانے عیسوس اور امت اللہ نے فرماتے تھے یہ دو کام کرو گے اچھے اخلاق اللہ کے لئے اور اپنا دل کی صفائی بس یہ دو کام کر لو آپ جہاں چلے جاؤ گے سبت دیکھو گے اور اللہ ہدایت فیلہ دے گا آج تو بھائی بھائی کے مسئلے میں دل کے اندر براجہ لے کر بیٹھا ہے بیٹی کے مسئلے میں داماد کے مسئلے میں گھر گھر میں ہی مسئبت ہے گھر گھر میں ہم تو جگ پیر ہے نا جگ پیر جگ پیر سمجھ گئے ہیں آپ کہ ابھی ساری دنیا کے لوگ وہ سبق سنتے ہیں تو ہر آدمی سوال کرتا ہے سب سے پہلے سوال آئے گا مولی صاحب میری بیوی جہاں میری باتیں نہیں مانتی ہے اور کیا کروں بیوی کی شکایت میں نے کہا تیری بیوی تیری بات مانے بھزدفہ بتاؤں ہاں ہاں مولی صاحب بتاؤں نے بتاؤں نے میں نے کہا ہر مہیلے میں دس ہزار روپیہ حدیعہ دے اس کو وہ کبھی ناراض نہیں ہوگی تس سے ہر مہیلے میں دس ہزار روپیہ حدیعہ دے اور پر ڈالر والا ہوتا ہے تو پانچو ڈالر لگا دیتا ہوں پانچو ڈالر ہر مہیلے حدیعہ دے کتنی عورتیں مجھے دعائی دیتی ہیں اے مولا اللہ یہ اللہ کا شکر ہے تمہاری وجہ سے دینے لگا اور نہیں تو مجھ سے چھننے کے چکر میں رہتا ہے بیوی کیسے مانے کی تمہاری وہ بھی تو انسان ہے اس کا بھی تو حق ہے اس کی بھی تو غیرت ہے اس لئے حکمت سے لے کے چلنا پڑتا ہے بہر حکمت کے نہیں چلتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حکمت سے لے کے چلتے تھے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ہوئے ماں عیشہ بیٹھا تو ماں عیشہ نے کہا کہتے تک سوال کروں آپ نعرہستہ نہیں ہوگا آپ نے فرمایا نہیں نہیں کروں میں نے کہا حسن آپ کی اتنی بیویاں ہیں سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے آپ نے فرمایا تُجھ سے تُجھ سے محبت ہے حسن عیشہ کہتی ہے میں بہت خوش ہو گئی اور بہت چادر لے لی اور بہت بہت خوشی خوشی باہر جانے لے کی ارے ویش کہا جا رہی ہو بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں سنت ہے لیکن دھمال والا نہیں حسن عیشہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عویش کہتے تھے کبھی عائش کہتے تھے کبھی عفیفہ کہتے تھے کبھی صدیقہ کہتے تھے کبھی حمیرہ کہتے تھے یہ محبت والے نام ہے ارگو کہا میں بیان کرتا ہوں تو میں نے کہا بھی اپنی بیویوں کو پیار والے نام سے بھی پکارو لیکن دھمال والا نہیں تو انہوں نے مطلب کیا دھمال والا نہیں میں نے کہا لیلہ نام مت رکھنا آپ کے صورت کی کوئی فیملی تھی ہمارا کسی ملک میں زفر تھا تو آپ کے صورت کے تھے ایتن مجھے پکا یقین ہے کہ صورت کی فیملی تھی وہ انہوں نے ہمارے دعوت کی تھی اثرانہ گزر رہے تھے بھی اثر کے نماز یہاں پڑھ لینا ناشتہ کر لینا پھر آگے چلے جانا مغرب بدبین تھا کسی جگہ اب وہاں گئے تو بیچارے بہت خوش ہو گئے بہت اکرام کیا اور بیٹھے بیٹھے کیا کہ اے گوری زرہ گرم بھجیا موکل لے گوری ہے مولانا جے چھنے وہ بار بار گوری گوری کے میں نے کہا تیری بیئی کے نام گوری ہے نانا مولانا آپ نے بیان میں کہتے ہیں پیار والا نام رکھو کہ میں نے پیار والا نام رکھا ہے میں نے کہا یار میرا بیان پورا سنتے تو ہو نہیں تم لوگ وہ میں نے کہا نے بیوی کی ممو لکمہ دیلا ستکا کے سواب ہے یہ حدیث سنے کسی جگہ تو کوئی ناجوان تھا تین دن سے مسجد بھی نہیں آیا پہ کان تھا مولانا صدقہ صدقہ اچھا بھائی اب تو حدیث بیان کرنے میں مجھے احتیاط کرنے پڑے گی انہیں سمجھانا پڑے گا ارے میں نے کہا تیرے فرائز کا کیا ہوا تو صدقہ کرنے میں لگا ہوا ہے یہ دا کبھی کبھی بھی دینا ہے لکمہ روزانہ تھوڑے دینا ہے حرورتما تو حکمت سے حضرت عائشہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے تو تجھ سے محبت ہے حضرت عائشہ کھڑی ہو گئی ارے عائش عائش کہاں جا رہی کہاں جا رہی لیکن میں سب کو خبر کروں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا تو حضرت نے جواب دیا ارے فتنہ کرائی گی گھر کے اندر تو آہ قریبہ قریبہ بٹھایا اور بٹھا کر کہاں قریب کر کے بٹھا کر کہاں دیکھ ایک حدیعت اس کو دیتا ہوں لیکن شرط ہے یہ کسی کو بتانا مت between me and you سمجھ گئے میرے تیرے درمیانے کسی کو بتانا مت حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی پر خجورے لی اور حضرت عائشہ کو دی اپنے ہاتھ سے وہ خوش ہو گئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی میں اپنی تسویح جاندار شاندار مالدار دیندار کسی کو میرے ہاتھ سے دیتا ہوں تو بچارہ خوش ہو جاتا ہے پھر مجھے حرم میں ملتا ہے کہتا ہے والا نا تم نے جے تسویح دی تھی اب تک میرے جیب میں ہے پڑھنا ہوں گا اس کو تو حضرت نے دی تو حضرت عائشہ خوش ہو گئی کسی کو بتانا مت عائشہ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوسری ماہوں کے پاس گئے اور ہر ماہ سے یہی کہا ایک ہدیہ دیتا ہوں between me and you کسی کو بتانا مت خجورے سب کو دی ہر ماہ خوش ہو گئی بتانے کا میں نہیں کیا کسی کو بتانا مت کسی کو بتانا مت کسی کو بتانا اتفاق سے ایک مرتبہ سارے ماہیں جمع ہو گئی تو حضرت عائشہ نے سب کے سامنے پوچھ لیا حضرت حضرت یہ ساری ریٹی ہیں ساری مہاد المومنین آپ کو جو ہے ہم سب میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے آپ نے کہا میں نے جس کو خجورے دی تھی اس سے ہے سمجھ گئے جس کو خجورے دی تھی ہر ماہ خوش ہو گئی اور کسی کو پتہ نہیں اس کو بھی دی تھی اس کو بھی دی تھی آپ نے کہا جس کو میں نے خجورے دی تھی اس سے اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا وصال کے بعد مائیں جمع ہوتی تھی اور پرانے دن یاد کرتی تھی یہ ہوا یہ ہوا فرہ سفر میں ہوا تو حضرت عائشہ نے یہی تذکرہ چھڑا ایک چیز ہے between me اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے درمین ایک راست کی بات ہے تو ماؤں نے کبھی حضرت کا تو انتقال ہو گیا اب بتاؤ کیا راست کی بات ہے نہیں حضرت نے منع کیا تھا اب نہیں نہیں بتاؤں گی ارے میں اب تو حضرت کو بھی سال ہو گیا اسی راز بھی کیا ہم تو سب بہنے ہیں آپس میں بھی بہنے ہیں آپس میں تو تو حضرت عائشہ نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے مٹھی بر خجورے دی تھی اپنے ہاتھ سے اور کہا تھا عائشہ کسی کو بتانا مت تو ساری باؤں نے کہا وہ تو ہم کو بھی دی تھی ہکمت سے آپ سمجھ گئے اچھا ایک تو دل کی صفائی کرو گئے نہیں انشاءاللہ اور دوسرا اچھے اخلاق دو باتیں ہو گئی تیسرا حدیعہ دیتا ہوں روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ سور اخلاق پڑھنے کے عادت ڈال دے باس بدرین کی تعداد تین سو تیرہ ہے وہ عدد میں اللہ نے کرنٹ رکھا ہے تین سو تیرہ یہ کم سے کم ہے پانسو پڑھو ہزار پڑھو فائدہ ہی فائدہ ہے دس مرتبہ سور اخلاق پڑھو تو صحیح حدیثوں میں آتا ہے ایک محل جنت میں تیار ہو جاتا ہے بیلڈر لے کر پیسہ بھاگے گئے نہیں وہاں وہ تو محل تیار ہو گیا پروپٹی اپنی اس لئے روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ آپ پڑھو گئے تو کتنے محل تیار ہو جائیں گے وہ حساب لگا لینا تو جنت میں پروپٹی تیار کرو سردہ لیڈ میں تو پروپٹی بناتے ہو سورت بلے بناتے ہو اور گجرات میں جمینیں لیتے ہو جنت کے اندر بھی پروپٹی تیار کرو کرو گے انشاءاللہ تو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھو گے انشاءاللہ اگر خدا نہ خواستہ حشر کے میدان میں کچھ گناہوں کی وجہ سے جہنم کی طرف فرشتے لے بھی جائیں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک مہاری پروپٹی تا جنت میں چھے کٹلی بھی پروپٹی شماری جو اللہ کو رحم آ جائے گا اچھا بھائی اس کی پروپٹی ہے جانے دے اس کو وہاں پڑھا بناو گے روزانہ محل ہاں ایک مرتبہ میں نے بیان کہتے ایک آدمی نے مجھ سے کہا مولانا دس مرتبہ سورے اخلاص پڑھے ہو اور ایک بنگلہ ایک محل تیار ہوتا ہے وہاں تین سو تیرہ مرتبہ تو اتنے محل ہو گئے تو اتنے محل کریں گے جنت میں بھیک کیا کریں گے میں نے کہا گھوڑانا نہیں جب انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ وہاں جا کر بیٹھ کر مشورہ کریں گے بھیک کیا کرنا ہے بھیک دنیا میں دے پروپٹی آتے کرایے سے دے دو بیش دو انویسمنٹ کرو وہاں تو کرایے والا کو ہے ہی نہیں وہاں تو بیشنا ہے ہی نہیں اب جب جائیں گے تب دیکھیں گے بھیک دو بنا تو سی کم سے کم فرشتوں کے لسٹ میں یہ تو ہوگا اس کی پروپٹی جنت میں ہے تو دوسرے آتنی اس نے کہا کہ مولانا کہ بھاگ بھاگ لگاڑ وہ ہے تو مجھے دیکھ تو جب بھاگ لگا نہ ہو تو سبحان اللہ بھی حمدی بہت پڑ ایک مرتبہ سبحان اللہ ابھی حمدی پڑے گا ایک خجور کا درخت لگ جائے گا فورا تیرے بغلے میں تین سو تیرہ مرتبہ پڑ وہ تو دس جو محل تجھ کو ملیں گے ملیں گے تیس محل جو ملنے ملیں گے لیکن تجھے باغ چاہیے تو سبحان اللہ ابھی حمدی بہت پڑ جب تُو بہت پڑے گا تو تیرہ خجور کا درخت بھی تیار ہوتا جائے گا ملتا جائے گا ملتا جائے گا تیرہ کام بنے گا کرو گے آپ لوگ انشاءاللہ کون کون پڑھا گا تین سو تیرہ مرتبہ انشاءاللہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے یہ میرا ہدیہ جاندار شاندار مالدار دیندار اس کا نام ہے جاندار شاندار مالدار دیندار سور اخلاص والا ہدیہ اور یہ میری تصمیمی ہے جاندار شاندار مالدار دیندار پورے صورت والوں کو دے نہیں سکتا یہ مجھے بہت دھر 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 کے دیکھ رہے ہیں ان کو دے رہا ہوں لوگ چلو وہ رسولت والوں کی طرف سے ان کو دیکھنے پہچانتا نہیں صاحب کون ہے لیکن اتنا کہ جب میں آتا ہوں تو بیان میں آگے بیٹھتے ہیں اتنا مجھے معلوم ہے جب میں یہاں آتا ہوں یہاں تو یہ بھی چاہر آگے بیٹھتے ہیں اللہ تعالی ان کو خوش رکھے سلامت رکھے اور سب کو اللہ خوش رکھے قدر کرنا ہے اس کی اب پڑھتے رہنا سمجھے ہاں تین حدیہ ہو گئے بھائے اچھے اخلاق اور دوسرا کیا دل کی صفائی اور تیسرا تین سو تیرہ مرتبہ سر اخلاق پڑھتے رہو اللہ تعالی بہت دے گا میں روزانہ دعا کرتا ہوں سمجھ لندہ سے کہ اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ سر اخلاق پڑھتا ہے اس کو میرے سارے دینی کاموں میں پارٹنر بنا دے میرے سبق میں تم پارٹنر میرے قرآن کے ترجمہ میں تم پارٹنر میری کتابوں میں تم پارٹنر میرے بیانوں میں پارٹنر رہو جمروں میں پارٹنر اب پارٹنشپ کیا چاہیے ایسے اس سے اچھی پارٹنشپ کیا ملی گی آپ کو کروگے انشاءاللہ اور اللہ اس کی سارے دعاوں کو قبول کر کروگے انشاءاللہ اب اخیر میں یہ کبھی اللہ کے راستے کے نقل و حرکت ہمارا دعوت کا کام یہ صدا بہار تو آپ لوگ نکلو گے انشاءاللہ تین تین چلی کے لئے کون تیار ہے صرف ہاتھ اوپر کھلو بس ایک دو تین چار پانچ ماشاءاللہ صدا بہار ہے الحمدللہ اور آپ کو اللہ تعالی بہت حلال مال دے گا انشاءاللہ میں نے عورتوں کو کہا کہ اللہ تعالی آپ کو بہت مال دے گا انشاءاللہ لیکن یہ کہ جب اللہ مال دے وے تو بھی بگڑ مت جانا جب مال آتا ہے تو آدمی کے گھر بھی چڑھتی ہے وہ آدمی بگڑ جاتا ہے نہیں اللہ آپ کو دے گا اس کو صحیح راستے پر لگانا لگاؤ گے انشاءاللہ اللہ تعالی عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے دعا کرلو اللہم لکا الحمد کما انتا اہلو فصلی وسلم على سیدنا محمد کما انتا اہلو وفعل بنا ما انتا اہلو فإنک آہل التقوى وآہل المغفران ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسناتا وقنا عذاب النار یا عزیز و یا غفار یا ارحم الراحمین یا حنان و یا منان ادخلنا الجنة من باب الریان یا سلام ادخلنا دارک دار السلام اللہ ابن صلی علی محمد بن عبداللہ القائم بحق اللہ ما ضاق امر الا فرجه اللہ رب اغفر ورحم وانتا خیر الراحمین رب اغفر ورحم وانتا خیر الراحمین اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے خطاہوں سے درگزر فرما اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق والا بنا دے اے اللہ ہمیں سلامت سدور والا بنا دے اے اللہ ہمیں قلب سلیم والا بنا دے اے اللہ پورے صورت کو تو قبول فرما پورے صورت کے مردوں کو قبول فرما ان کے عورتوں کو قبول فرما ان کے بچوں کو قبول فرما ان کے جوانوں کو قبول فرما ان کے بھڑوں کو قبول فرما اے اللہ جس نے بھی مجھ سے دعاؤں کے لئے کہا ہو یا دعاؤں کے لئے خطوط میں لکھا ہو یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہو ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما اے اس شہر میں آنے کو تو قبول فرما اس شہر سے جانے کو تو قبول فرما انہوں نے ہمیں کھلایا پلایا اپنے طاقت کے مطابق تو ان کو کھلا پلا تیری شان کے مناسب اور ہمیں بھی کھلا پلا تیری شان کے مناسب اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما میری تشکیل پر جو روزانہ کم سے کم تین سو تیرہ مرتبہ سور اخلاص پڑھے اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما اس کی ساری جائز مرادوں کو پوری فرما اور اس کو تیرا محبوب بندہ اور بندی بنا دے اور میرے کاموں میں اس کا پارٹنرشف تو داخل فرما دے اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں اس مسجد میں جمع کیا ہے تیرے اسے کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کیا علی والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے اے اللہ برکت والی بارش اتا فرما اے اللہ ہماری جھلوں کو پانی سے بھر دے ہماری ندیوں نہرو کو پانی سے بھر دے اور ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے اے اللہ جو بھی جس لئے ان کی پریشانی میں مقتلا ہو آفیت سے اس کے پریشانیوں کو دور فرما جو بیمار ہوں ان کو شفائی کاملا آجلا آجلا دائما مستمرہ اتا فرما ہمیں اچھا اخلاق کا حامل بنا دے اور ہمارے دلوں کی صفائی تو ہمیں اتا فرما دے اور تیرے جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہوں وہ کام کرنے کے ہمیں توفیق اتا فرما جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہوں اس سے ہمیں بچنے کے توفیق اتا فرما اے اللہ جو ہماری طرف محبت کے نگاہ سے دیکھے تو بھی اس کے طرف محبت کے نگاہ سے دیکھ اور اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما اے اللہ ایک دن آئے گا ہم بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا کوئی نہلا رہا ہوگا کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا کوئی مشک اور امبر لگا رہا ہوگا کچھ لوگوں کے کندو پر سوار کیا جائے گا یہ سفر ریل کا اور کار کا اور ہوا اجاز کا نہیں ہوگا محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں مٹھیاں حدیعے میں پیش کریں گے ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے خبر تک آپ کا اکرام کر لیا خبر تک آپ کا ساتھ دے دیا آگے آپ کے عمال جانے اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا ہمارا معین اور مددگار بن جا ہمارا معین اور مددگار بن جا اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا تیرے درباہر میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے یہ تیرے شان کے خلاب ہے یہ تیرے علوہ مرتبے کی خلاب ہے یہ تیرے بلندی کے خلاب ہے اے خوبصورت پردے والے اے خوبصورت چادر والے ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے مصطفید الاخیار میں شامل فرما دے عباد و صالحین میں شامل فرما دے تیرے بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما دے اپنے نیک بندے بندیوں کو تو جو دیا کرتا ہے بغیر استحقاق کے تو ہمیں بھی عطا فرما ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے ہماری اقدام اور اقلام کو قبول فرما اقدام اور اقلام کو قبول فرما اے اللہ جس کے دل میں جائز مراد ہو آفیت صلی اللہ علیہ وسلم کے جائز مراد ہو کو پوری فرما کر اس میں خیر کے شکلے اور صورت پیدا فرما اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے اپنے کرم سے تو آتا فرما اپنے فضل سے آتا فرما اے اللہ یہ امت بہت پریشان ہے اے اللہ اس فرشتے کے اس مجلس پر فرشتے موجود ہیں اے اس مجلس کے فرشتوں اے اس مجلس کے فرشتوں ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے اے ہمارے روٹھے ہو رب کو منوا دو اے اللہ اس امت سے تو کب تک روٹھا رہے گا بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس بھٹکے ہوئے اقلت کو پھر مسجد والا بنا دے پھر عمال والا بنا دے پھر اخلاق والا بنا دے اگر فضلہ کرے تو چھٹیا اور اگر عدلہ کرے تو لٹیا ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما عدل اور انصاف کا معاملہ نہ فرما اگر تو نے عدل اور انصاف کا معاملہ کیا ہم حلاق ہو جائیں گے ہم تبا اور برباد ہو جائیں گے اے اللہ ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما حشر کے پیدات میں جب ہمارا نام عباس تیرے ہاتھ میں جائے تو محبت کے نگاہ سے ہمیں دیکھ رہا ہو اور ہم تجھے دیکھ رہے ہو اور تو ہمیں یہ کہے کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ اللہم محاسب نہ حساب یسیرہ جب دنیا چھوڑ کر ہم تیرے پاس آئیں ہمارے ہسنے سے پہلے آپ ہس کر ہماری ملاقات کر رہے ہو تو اس کی غیب سے صورت شکل پیدا فرما ایک صحابی کا انتقال ہو رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے آپ نے دعا مانگی اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے میرا امتی ہے تھوڑے دیر میں تیرے پاس آ رہا ہے اس کے ہسنے سے پہلے تو ہس کر ملاقات کرنا وہ دعا اپنے قبول کی وہی دعا تو ہم سب کے لئے قبول فرما اے وہی دعا تو ہم سب کے لئے قبول فرما کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما پورے صورت والوں کو قبول فرما ایک ایک بچے بچے کو قبول فرما ان کی جائز مراجوں کو پوری فرما خلال مال و منال کی دروازے کشادہ فرما ہمیں صحت کا لباس پہنا دے تقوی کا لباس پہنا دے زہد کا لباس پہنا دے آفیت کا لباس پہنا دے محبت کا لباس پہنا دے صحت کا لباس پہنا دے اور ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے اور ہمارے دلوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے اور اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے اپنے کرم سے تو آتا فرما اپنے فضل سے آتا فرما یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے کسی کے ماں کا انتقال ہو چکا ہے کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے وہ قدروں میں انتظار میں ہیں کوئی ہمارے لئے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما ان کی ہڈی ہڈی کو جنت تصیب فرما اور اے اللہ جو زندہ ہے جن کی ماں زندہ ہے یا باپ زندہ ہے قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ساری دعاوں کو قبول فرما نسالك من خیر ما سالك من عبدك ونبیك سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعادك من عبدك ونبیك سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعليک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین میں دیکھوں مصافہ کرنا مشکل ہے مجموع زیادہ ہے میں سلام کرتا ہوں اب سلام کا جواب دے دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ